اب آئیے میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شمی حنفی صاحب سے کوئی تشریف لائیں جناب صدر محفل دوستو رضی صاحب خواتین و حضرات ڈاک کی شاعری کے بارے میں میں نے بہت مددس سے کچھ نہیں سوچا لیکن ڈاک کو میں ہمیشہ دلچسپی سے پڑھتا رہا ہوں بہت پہلے ایک تحریر چھوٹی سی میں نے لکھی تھی اور کچھ حصے اس کے حدمت پیش کروں گا کچھ باتیں زبانی مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی شاعری یا عیدی کو جب پڑھتا ہوں تو اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں اسے کیوں پڑھ رہا ہوں ڈاک کی شاعری میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرتی لیکن یہ کہ ایک مسئلہ ایسا ہے عدب کا جو کہنا چاہیے کہ ایک دائمی مسئلے کی حصیت اس نے اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیر و عدب کو بطور کرافٹ کے دیکھیں یہ بطور آرٹ کے دیکھیں کچھ دنوں پہلے میں نے ورگینیا ولف کی ایک تقریر انہی کے زبان میں سنی جو یوٹیوب پر محفوظ ہے آپ لوگ بھی چاہیں تو سن سکتے ہیں جس میں اس نے بحث کی تھی اس سے کہ عدب آرٹ ہے کرافٹ ہے یہ آرٹ ہے ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے نکتے چھپے ہوئے اس مسئلے پر کہ ہم کسی بھی شاعری عدیب کا جازہ لیتے وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتے میں چیزوں کو دنیا کو معاشرے کو تاریخ کو شیر و عدب کو علوم کو خانے بنا کر دیکھنے کا قائل نہیں ہوں اس کے حق میں بھی نہیں میں زندگی کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہوں کائنات کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں عدب اور سائنس کو بھی ایک وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ عدب کو سمجھنے کے یہ مختلف طریقے ہیں ایک ہی طریقے کی مختلف شکلیں ضرور ہیں بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں اس پر تفصیل سے بحث بھی کی ہے ایک نوولسٹ گزرے ہنگریزی کے سی پی سنو صاحب بڑے نوولسٹ نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑی بحث طلب کتاب لکھی تھی The Two Cultures کے نام سے جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا سائنس کلچر عدب کے کلچر سے الگ ہے اور اس زمانے میں یہ بحث اس حد تک طول کھنشتی گئی کہ اس میں بی سی صدی کے تمام بڑے لکھنے والے کموں بیش شامل ہو گئے ویڈگین سٹائن برٹن رسل شیلک وارناک لوجیکل پوزیٹیویس جو کہلاتے ہیں جو لوگ یہ سب کے سب اس بحث میں شامل ہوئے اور ایف آر لیویس نے ایک بہت دلچسپ کتاب لکھی جس کا نام تھا سی پی سنوز The Two Cultures A Second Look اور سی پی سنوز کو بہت مزاق اڑایا انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دو کلچر کہاں ہیں انسان ایک ہے دنیا ایک ہے تو سائنس اور آرٹس بھی ایک ہی کلچر کی دو مختلف سمتیں ہیں ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ فیزکس اور میٹا فیزکس کے درمیان پل بنا لیے گئے ہیں وہ چیز جو مادی ہے پوری طرح غیر مادی نہیں ہوتی وہ چیز جو غیر مادی ہے پوری طرح مادی نہیں ہوتی ایک بار میرے ایک دوست نے جو اسلامیات کے بڑے زبردست تعلیم تھی انتقال ہو گیا پاکستان میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ صاحب قرآن میں یقین رکھنے والے تو ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو سب سے پہلے تسلیم کریں گے یعنی ہر مادے میں کچھ نہ کچھ روح بھی شامل ہوتی ہے اور ہر روح میں کچھ نہ کچھ ایک مادی ایک انصر بھی شامل ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آرٹ اور کرافٹ کے درمیان بھی اسی طریقے سے بہت سے رشتے ہیں کوئی چیز نہ تو صرف آرٹ ہوتی ہے نہ صرف کرافٹ ہوتی ہے داق کی شاعری کی سلسلے میں بھی غور کرتے وقت مجھے یہ خیال آتا ہے کہ گرچہ وہ مشہور ہیں کرافٹمنٹ کے طور پر زبان کے شاعر کے طور پر ان کی شاعری کوئی بڑے فلسفیانہ مسائل ہمارے لیے نہیں پیدا کرتی زندگی کے حقیقتوں سے چاہے پردہ نہ اٹھاتی ہو لیکن یہ کہ بہرحال بات تو وہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں الفاظ میں کرتے ہیں الفاظ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے رشتے انجنت ہیں اس وجہ سے ہم اسے صرف آرٹ اور صرف کرافٹ کے خودوز میں رکھ کر نہ دیکھیں تو بہتر ہے دوسری بات جو اب کلام صاحب نے جب مجھے دعوت دی یہاں اپنے معروضات پیش کرنے کی تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ کوئی بھی عدبی روایت وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی صرف بڑے شاعروں کے بھروسے آگے نہیں بڑھتی اس لیے کہ بڑا شاعر تو صدی میں ایک آت پیدا ہوتا ہے میر بڑے ہیں غالب بڑے ہیں انیس بڑے ہیں اقبال بڑے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پر یہ کوتنہ کہنے تھے کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور اس میں ان لوگوں نے کچھ جو گیپس چھوڑے تھے ان کو بات کا آنے والا بڑا شاعر سمجھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے ڈھون لیتا ہے اور ان گیپس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے غالب کے چھوڑیوے گیپس اقبال نے پر کیے اقبال کے بعد ظاہر ہے کہ جو شورہ ہمارے ہاں پیدا ہوئے وہ فیض ہیں راشد ہیں میراج ہیں اخترالیمان ہیں مجید امجد ہیں منیر نیازی ان لوگوں نے بہرحال ان گیپس کی طرف توجہ ہو کی تو یہ ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے لیکن عدب کی کوئی بھی روایت صرف آلہ ترین شاعری کے ذریعے آگے نہیں بختی دوئم درجے کے یا عوصت درجے کے عدیب اگر نہ پیدا ہوں تو روایت ہمیشہ دم تو ہو گیتی اس لیے ضروری ہے کہ عوصت درجے کے متوسط قسم کے دوئم درجے کے جن کو شاعروں کہتے ہیں ان کا بھی ایک سلسلہ بڑھنا چاہیے اور اس حساب سے جب ہم داق کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو داق کی شاعری ہمیں بہت منفرد دکھر دیتی داق نے شاگردوں کے جتنا بڑا حلقہ پیدا کیا جس طرح اس شیر کو اب تو اردو والوں کی طبیعت میں چونکہ مبالغہ بہت ہوتا ہے باتچیت میں تعریف میں توصیف میں تنقید میں سب میں مبالغہ بہت ہوتا ہے ہم نے ابھی بھی دیکھا ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں تو یہ سلسلہ اس وجہ سے داق کے سلسلے میں بھی لوگوں کو مطلب یہ ظاہر ہے کہ ان کے کارناموں کے سلسلے میں بھی بہرحال ہم بہت ہی ایک غلو ہمیں ذرائے رکھتے ہیں اپنی لیکن واقعہ یہ ہے کہ داق نے جس طریقے سے اردو شاعری کو عام کرنے کے کوشش کی اور سوچیں کہ یہ سب دیلی صرف شاعری کو کے فروغ کے سلسلے میں یعنی کام نہیں آئی دو کلچر کو فروغ دینے میں اس کا جو رول رہا وہ بہت غیر معمولی ہے اس زمانے میں جب میڈیا نہیں تھا ہمارے ہاں ٹیلی ویشن اور اخبار اخبار تو بڑی بدنصیب چیز ہے قومیوں نے تو کہا تھا کہ ابنی صدی کا بدنصیب انسان اسی حیثیت سے جانا جائے گا کہ وہ اخبار بہت بہت سا تھا جس نے ہمارے میں بڑے مسائل پیدا کی تو بہرحال لیکن داق نے اس زمانے میں جب نہ ماس میڈیا تھا نہ ریڈیو تھا نہ پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرونٹ میڈیا اس وقت اردو شائری کو جس طریقے سے عام کیا اور پورے ہندوستہ میں دھوم ہماری زبان کی ہے انہوں نے کہا جس کو اب اردو والے ہمیشہ کہتے ہیں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے داخت کا مصرہ تو وہی تھا ہندوستہ میں دھوم ہمارے ہماری زبان کی دھوم اب بھی ساری دنیا میں اس طریقے سے نہیں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں دنیا کے بڑے عدب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ابھی بہت سے میار اور حاصل کرنے ہیں لیکن ہر عدب کی اپنی ایک روایت بھی ہوتی ہے اس محدود دائرے میں رہ کر کے بھی ہم اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اس لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم داخت کو کشائری آج بھی ہمارے لیے ایک چیلنج کا حیثیت ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی یہ بھی آپ دیکھیں کہ داغ نے جو شاگرد پیدا کی ہے سائل دہلوی بے خود دہلوی نون آروی اور اس کے علاوہ زار دہلوی جتنے شاہر جوش ملسیانی ان میں سے کئیوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن میں نون صاحب کو اور جوش ملسیانی کو ان کو میں نے دیکھا اور ان لوگوں نے اردو شائری کا پیغام ہندوستان کے نہایت کورد ہے علاقوں میں پنجاب میں اگر آپ کو بھی جا کر کے دیکھیں تو ایسے علاقوں میں جہاں آپ شیر و عدب تو کیا اردو کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے وہاں آپ کو اس سلسلے کے شاگردوں کی پوری فوج دکھائی دے جائے تو یہ ایک سوچئے کیسے نون صاحب کو میں نے الہباد کے دوانے قیام میری تعلیم وہی ہوئی الہباد یونسٹی میں میں نے ان کو شیر پڑھتے ہوئے شیر کہتے ہوئے بھی دیکھا حسن منزل ایک محلہ ہے وہاں کا وہاں نون صاحب رئیس آدمی تھے وہاں بھی ان کا ایک مکان تھا علاقباد میں نارے کے علاوہ اور اس پر ایک باس کی چارپائی بچھی رہتی تھی شام کوئی بید میں وہاں جایا کرتا تھا وہاں پر میرے بہت سے احباب رہتے تھے یہ رومانی گنی آجازد دنیا کے دفتر تھا وہاں سب میرے دوست تھے تو نون صاحب لیٹے ہقا پیتے رہتے تھے چامتر شاجل بیٹھے جن میں اکثریت غیر مسلم ہوگی ہوتی تھی اور ان کو وہ ان کے اشار سنتے تھے اسلاح دیتے جاتے تھے اور اسلاح اس طرح دیتے تھے صاحب کہ واقعی یہ معلوم ہوتا تھے کہ یہ شخص یعنی جتنی دیر کسی کاریگر کو اپنا ہنر دکھانے میں لگتا اس سے جلدی وہ شیر کہہ لیتے تھے تو گویا کہ شائری کی یہ قسم وہ بھی ہے بیٹھے ہیں وہ کس کس جانب آگے پیچھے دائیں بائیں روز وہ صورت دکھا جاتے ہیں چوتھے پانچویں آ کے وہ نظریں ملا جاتے ہیں چوتھے پانچویں اب نون صاحب اس طرح کے شیر پرتے تھے بلاتے ہیں محفل میں اپنی وہ اکثر مگر وہاں میں نہیں جانے والا کہ اکثر بلایا بلا کر بٹھایا بٹھا کر اٹھایا اٹھا کر نکالیا اب یہ دیکھیں کہ یہ سب ایک روایت یہ بھی ہے اور یہ کسی بھی عدبی روایت کو عوام الناس میں عام لوگوں میں پہنچانے کا ایک عجیب و غریب ذریعہ بن جاتی ہے ظاہرے کی شیر و عدب اردو کے ساتھ تو یہ بھی یہ اختصاص اردو کر رہا ہے دنیا کی اس لحاظ سے گنتی کی زبانیں ہوں گی جنہوں نے اتنا بڑا کلچر پیدا کیا اور اتنا بڑا کلچر اردو نے پیدا کیا ہے عوام سے لے کے خواز تک فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک گلیوں سے لے کر محلوں تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب کلچر یعنی اردو نے پیدا کیا ہے تو یہ بہرحال ایک بہت ہی غیر معاملی غیر معاملی یہ ایک پورا سلسلہ دعاق کی شاعری کر رہا ہے بہرحال کچھ باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ ممکن ہے ان میں آپ کو کچھ ایسے نکات دکھائی نہیں اس سے اندازہ ہو کہ دعاق کی شاعری ہمارے لئے آج بھی دلچسپی کیوں رکھتی فراق صاحب نے میرے استاد تھے میں نے مجھے بہت اچھے اسادزہ ملے سکول کے دنوں سے لے کر یونسٹی کے دنوں تک اور الہباد میں جو اسادزہ مجھے ملے تھے انگریزی کے ان میں پروفیسر ستیش چندردیب پروفیسر پید اسطور پروفیسر فراق میں میرے گردن ہمیشہ اپنے اسادزہ کے احسان سے واقعی جھکی رہتی اور میں نہیں سمجھتا کہ میں زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا کر مجھے ایسے احسان سے نمجھے ہوتے تو میں نے ان کی نظر سے جو روشنی پائی وہ بہت غیر معمولی فراق صاحب کی نصر اور ان کی نظر دونوں میری بہت غیر معمولی ہمیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ میں نے انہیں بہت توجہ سے پڑھا میں نے ان کی گفتگو بھی بہت سنی میں نے کم سے کم اپنی زندگی کی چار پانس سو شامیں ان کے ساتھ گزاری ہوں گی شام کو بیٹھتے تھے ان کی باتیں سنا کرتے تھے میں نے ویسی خوبصورت آواز گفتگو کا ویسا انداز گفتگو میں ایسی بصیرت اتنا پھیلاؤ کسی اور میں نہیں دیکھا ڈاکٹر سیموال جانسن کے بارے میں میں نے پڑھا ضرور ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا کنورسیشنلسٹ تھا اور سوچی کس پائے کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے پبس میں لیکن یہ فراغ صاحب کی گفتگو تو میں نے خود سنی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے اچھا گفتگو کرنے والا کبھی اپنی زندگی میں نہیں دے گا ان کی تحریروں میں بھی جو گفتگو کا انداز کبھی کبھی آتا ہے بہت دلچسپ لگتا ہے تو یہ جو کتابیں ہیں ان کی اردو کی خیئے عشقیہ شاعری اردو غزلگوئی اندازے ہاشیے انگریزی میں بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اردو والے ان باتوں سے دلچسپ بھی کم رکھتے مثلا ان کے مضامین کے دو مجموعہ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اردو والے کبھی کبھی یہ کتابیں پڑھ لیا کریں ایک کا نام ہے ریڈنگس ان ریفلیکشنز اور ایک کتاب کا نام ہے دمسٹیک آف ہندی تو ایک کتاب میں فراق صاحب نے ذکر کیا ہے ایک موقع پر اردو غزل کی روایت کا جازہ لیتے ہوئے اپنے مخصوص مبالغہ ہمیں زنداز میں دائرکوں کی طبیعت میں معلومہ بہت تھا کہا تھا میں نے داق کے بہت سے شیروں کی داد یہ فراق صاحب کے الفاظ میں نے داق کے بہت سے شیروں کی داد شدید نہ آسودگی بلکہ برہمی کے ساتھ تقریباً داد پیستے ہوئے دی ہے اس طرح کہ مجھے داق کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غصہ آ جاتا تھا اس کا ایک اختباس ہے فراق صاحبی کے الفاظ ہیں داغ اور امیر کا جو رنگ تھا اس میں باوجود سوکیت اور تصنعوں کے ایک امنگ اور زندہ دلی اور الویلہ پن ہے ظاہر ہے کہ داغ اور امیر کے نقال ان باتمانوں کی شائری کا پورا چربہ تو کیا اتارتے لیکن چونکہ یہ شائری اتنی نازک و لطیف اور احتیاط طلب نہ تھی اور یہاں فسلنے میں بھی وہ قیفیت تھی جب فسلنے والا اور دیکھنے والا دونوں قیقے لگاتے ہیں آپ کو یاد آیا ہوگی کہ نظیر غوراوازی کا ایک قیامت کا مصرہ ہے میرے پسندہ شائر و نظیر غوراوازی بھی شامل ہیں نظیر نے ایک مصرہ کہا تھا آقا جو ڈگمگائے تو نوکر پھسل پا ہے اب اس کی معنویت پر آپ غور کیجئے اور آج کے دور میں جس قسم کا کلچر پیدا ہو رہا ہے تو نظیر کی بصیرت کا کو اندازہ ہوگا پھر کہتے ہیں فراق صاحب ہسنے میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں جتنی رونے میں جب گلتے ہیں تو بھی زلیل نہیں معلوم ہوتے صرف مذہقہ خیز معلوم ہوتے ہیں اور ان کی یہ مذہقہ خیز شائری اتنی گری اور گھنونی نہیں معلوم ہوتی جتنی ماتم اور رقت والی شائری کی ہچکیاں اور سینہ کوہیاں مولانا حالی نے یہ بھی الفاظ خراق صاحب کے ہیں مولانا حالی نے غزل کے خلاف جو آواز بلند کی تھی اور ڈاکٹر نظیر احمد اور دیگر مسلحانِ عدب و قوم نے جو غزل سے اظہار نفرت کیا تھا اس میں یہ بزرگ ممکن ہے اپنی حد سے آگے بڑھ گئے ہوں لیکن اس کی وجہ پر ذرا غور کم کیا جاتا ہے بات یہ تھی کہ ان بزرگوں نے اردو غزل پر اعتراض نہیں کیا ہے بڑی نازو بات کہی فراق صاحب بلکہ اپنے وقت کی رائج اور مقبول عام غزل گوئی سے اظہار برہمی کیا ہے اور ایسا کرنا ضروری تھا امیر و داق کی اریانی اور شوخی میں زندہ دلی ضرور تھی مگر یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ساری غزل گوئی آنچل اور محرم کے لیے وقت ہو جائے یہ اقتباس ختم ہو یہ ایک رسالہ فراق صاحب کا ہے اس کا اقتباس ہے یہ رسالہ کتابی شکریہ میں تو بہت بات میں چھپا پہلے یہ نشور اس میں نقوش میں چھپا تھا اور یہ جالی تھا یعنی لکھنے والے نے اپنے نام کا اعلان نہیں کیا تھا ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحضیر میں کہیں نہیں کہیں سے جو سواب بھی شامل تھا اردو غزل گوئی جس کے جواب میں فراق صاحب نے لکھی ظاہر ہے کہ فارسی غزل کی محتم بشان روایت کے ساتھ ساتھ اردو غزل کی عظمت کے حوالوں پر چاہے جتنی طویل اور تفصیلی گفتگو کی جائے داق کے ذکر سے یہ گفتگو خالی نہیں ہوگی انہیں میر غالب اقبال کے ساتھ جگہ بے شک نہیں ملتی لیکن داق کے اپنے کمال شیر میں کوئی بات تو ایسی ہے کہ ان کا اعتراف اقبال تک کرتے ہیں اور سنف غزل کی اقتدار کا کوئی قصہ داق کی شمولیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا داق کی شائری نے عالی تخلیقی سطح پر نہ تو کسی بڑے مسئلے کے نشان دہی کی نہ کوئی بڑا سوال اٹھایا مگر اپنی اس بیمائیگی کے باوجود داق کی شائری نے اردو کی شیری روایت کے ارتقاء میں اور اردو غزل کی مقبولت کے دائرے کو وسط دینے میں جو رور ادا کیا ہے وہ میر غالب اقبال کسی کی شائری کے بس میں نہیں تھا میر غالب اقبال کی شائری کے تقاضے صرف زبان و بیان کی کاریگری سے بنہی ہوئے نہیں ہیں اور اپنے پڑھنے والے پڑھنے یا سننے والے کے احساسات سے ایک گہرہ اور پربیج رشتہ قائم کرتے ہیں اقبال نے داق کے انتقال پر جو نظم گئی تھی اور کیا اچھی نظم گئی تھی آپ نے بیشتر پون کے اس کے نظم کے اشاریات ہوں گے اس کے ان شہروں پر ذرا اور کیجئے مرسی ایڈاق انیس سو پانچ اور دکھ لائیں گے مذنوں کی ہمیں باری کیا اپنے فکر نکتہ آرہ کی فلک پیمائیاں تلخی دورہ کے نقشے اور کھینچے جائیں گے یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھ لائیں گے اس چمن میں ہوں گے پیدا بل بلے شیراز بھی سیکڑوں ساہر بھی ہوں گے صاحبِ اعجاز بھی اٹھیں گے آزر ہزاروں شیر کے بدخانے سے میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے لکھی جائیں گے کتابِ دل کی تفسیریں بہت ہوں گی اے خوابِ جوانی تیری تعبیریں بہت خو بہو گھنچے گے لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا ناوک فگل مارے گا دل پر تیر کون ان شیروں میں داخ کی قدر و قیمت کے بیان کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کی تضائی دور میں داخ سے کچھ اصلاح بھی لی تھی اور ان کا کچھ اثر بھی بانگے درہ کی شروع کی غزل میں غزلیں آتے ذہن میں ہوں گے نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی بھری بز میں راز کی بات کہ دی خطہ اس میں بندے کی سرکار کیا تھی لیکن دیکھیں اسی غزل میں ایک ایسا اچھا شیر اقبال کہے گئے ہیں جو لگتا ہے کی اقبالی کہہ سکتے تھے تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا ترضی انکار کیا تھی ان شیروں میں داخ کی قدر و قیمت کے بیان کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کی پر دور میں داخ سے کچھ اصلاح بھی لی تھی اور ان کا کچھ حصر بھی بانگے درہ کی شروع کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے وہ زمانہ داق کی ہندوستان ہندوستان گیر مقبولیت کا زمانہ تھا مشاعرے اور شیری نشستیں ان کی روحانی واردار یا تخلیقی کمالات سے تعریف کے بجائے خوش وقتی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی اور سامین کی توقعات کا دائرہ بالعموم محدود ہوتا تھا اردو کے عام مشاعرے کا چلن اب بھی یہی ہے یعنی مشاعرہ آج بھی پرفارمنس زیادہ ہے اسی لئے عامی مقبولیت اب بھی ایک کمزور فکری احساس رکھتی ہے اور شیر کا سنجیدہ ذوق رکھنے والے اس کے فریب میں کم آتے ہیں اقبال نے اس نظم کے دوسرے بند میں داق کی جدائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا اب کہاں وہ بانگ پر وہ شوخیے طرز بیان آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں تھی زبان داق پر جو عرضو ہر دل میں ہے لیل یہ مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے اب صباح سے کون پوچھے گا سکوتے گل کا راز کون سمجھے گا چمن میں نالے بلبل کا راز تھی حقیقت سے نغفلت فکر کی پرواز میں آنکھ تائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں گویا کہ اقبال بھی جنہوں نے داق کی شاگردی اختیار کی داق کے محاسن کی پہچان ان کے باگپن ان کے طرز بیان کے شوخی ان کے پرشباب تجذبوں ہلکے پھل کے تجذبوں اور ان کی عشقیہ واردات کے واسطے سے کرتے ہیں اس طرح داق کے شاعری بنیادی طور پر کچھی عمر کے رویوں کی شاعری ان کے قدم طبیعی تجربوں کی زمین پر مضبوطی سے جمع رہتی ہیں بدن کی پکار ان کے ہاں خاصی تیز ہے نازک لطیف اور گہرے رمز یا اسرار سے بھری ہوئی آوازیں اس کی گونج میں دب جاتی ہیں داق کی شاعری ایک زندہ دل مجلسی مزاج رکھنے والے انسان کی شاعری تہذیب عاشقی کی جس روایت نے فارسی غزل اور اردو غزل کے ایک خاصے نمائندہ حصے کو انسان کے روحانی مسئلوں کا ترجمان بنایا اور سنف غزل کے فکری کینوس میں پھیلاؤ اور رنگرنگی پیدا کی اس کے عراسر داق کے ہاں اس کے نشانات داق کے ہاں بہت دھندلے ہیں لیکن اس سلسلے میں اور آگے بڑھنے سے پہلے اور داق کی شاعری کے مجموعی رول کی بابت کوئی قطعی رائے قائم کرنے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ ضروری ہے اس مسئلے کی نشاندہی ہمارے زمانے کے انتہائی بالق نظر اور ممتاز نقاط شمسر اہمان فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے یہ مضمون کیا تھا بلکہ انہوں نے تقریر کی تھی باید مضمون کی شکل میں یہ شاعر فاروقی صاحب نے لکھا شیر کے فن کے بارے میں داخ اور کچھ بھی ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ سنجیدہ شاعر ضرور تھے اب یہ میرے مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں خاص کر نئے لوگ کہ کیا پڑھوں شاعری سیکھنے کے لئے تو جہاں میں اور شاعروں کا نام لیتا ہوں ان میں سب سے پہلے داخ کا نام لیتا ہوں بعض لوگ حیرت بھی کرتے ہیں کہ داخ کے کلام کیوں پڑھواتے ہو اس میں بھلا کیا ہوگا تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ ہے فاروق سا مزید لکھتے ہیں یعنی ایک طرح سے داخ کو آپ پویٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی شاعری ان کے ہاں موجود ہے وہ فارسی آمیز شاعری جو غالب سے منصوب ہے صرف فارسی آمیز کے ذریعے جو جادو کننے جگہ ہیں بے دل کا اثر جس طرح قبول کیا اصل چیز تو وہ فارسی آمیز شاعری جو غالب سے منصوب ہے وہ جس میں کی خیالات کی بڑی پیچھینگی ہے محاورے کی شاعری عشق تذبات کی شاعری گہری شاعری زمانے کے حالات پر انسانی تصورات پر شاعری تو ایسا نہیں ہے کہ داق کوئی معمولی شاعر تھے کہیں کہیں داق کے زخیر اکلام میں اس طرح کے شیر بھی مل جاتے ہیں نہیں تو ایسا نہیں کہ داق کوئی معمولی شاعر تھے ظاہر ہے کہ ایک محدود سطح پر داق معمولی شاعر نہیں تھے زبان اور محاورے زبان اور محاورے پر ان کی گرفت اردو کے شاعر کے منظبت کم تر نہیں تھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زبان کو برتنے کا سلیقہ اور محاورے کے برجستہ استعمال کی صلاحیت ان میں غیر معمولی تھی لیکن اپنی تمام تر خزرت کلام کے باوجود اور اس واقعے کے باوجود کہ داکھ کی شاعری شیر کے عام خائری کی طرح تربیت آفتہ اور سنجیدہ شاعری کا مذاق رکھنے والے خاری سے بھی داد وصول کر سکتی ہے لیکن داکھ غیر معمولی شاعر نہیں تھے داکھ پوئٹ سپوئٹ یقیناً تھے کہ ان کی شاعری ایسے شورید سروں کے لیے بھی کشش کا سامان رکھتی تھی جنہیں داکھ کے تجربوں تصورات اور فنی ترجیحات سے کسی طرح کی حقیقی دلچسپی نہ ہو انہوں نے فارسی آمیز زبان بے شک استعمال کی اور بہت متوازن اور متناسب طریقے سے استعمال کی لیکن انہیں غالب کے شیری مزاج سے ذرا بھی مناسبت نہیں تھی اسی طرح عشق کے تجربات کی شاعری بھی داغ نے بے شک بہت کی ہے خوب کی ہے مگر وہ میر صاحب کی طرح تہذیب عشق کے شاعر نہیں تھے داغ کی شاعری میں ہمیں خیالات کی پیچھی دی زمانے کے حالات پر گہری شاعری یا سندیر تصورات شاعری کا سراغ بھی یا تو نہیں ملتا یا ملتا بھی ہے تو اس کے نقوش دھنرے بہت زندگی کی طرف اور دنیا کی طرف داغ کے اساسی رویے کی نشان نہیں ان شینوں سے ہوتی کچھ شیر ہے داغ اے فلک چاہیے جی بھر کے نظارہ ہم کو جا کے آنا نہیں دنیا کہیں کہیں داغ کے ذخیر کلام میں ایسے شیر بھی مل جاتے ہیں جیسے کچھ شیر ہیں دیکھیں اے فلک سامان محشر ہی اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے داغ کب تک یہ پریشہ نظری اپنے اندر نہیں دیکھا جاتا بہت شیر داغ کب تک یہ پریشہ نظری اپنے اندر نہیں دیکھا جاتا منزل عشق نہیں ہے یہ سرائے فانی رات کی رات ٹھہر جائیں ٹھہر نے والے تماشا دیر و حرم دیکھتے ہیں تجھے کس بہانے سے ہم دیکھتے ہیں وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی جس انسان نے اپنا جنوہ نہ دیکھا ہزار رنگ میں ہے اور اور پھر نظر میں نہیں اسی کا پردہ اسی کا ظہور ہوتا ہے اے بے خدی شوق ہماری ہے یہ ہستی دنیا میں ہے اس طرح کہ دنیا میں نہیں ہے ایسے کچھ ہوا اپنے مزاج کے ادبار سے داق ایک خوش مزاج تیز طبیعت رکھنے والے فقر بازی اور برمحل گفتگو میں ماہر شوق بلکی ہنسوڑ قسم کے انسان تھی ان کے جوہر صرف زیادہ انہیں شیروں میں کھلتے ہیں جن پر سنجیدگی کے غلاف نہ ہو اور جو کسی اللہ اللہ رے تیری شوق بیانی اے داق سست ایک شیر نہ دیکھا تیرے دیوان میں کبھی تیرے دیوان میں کبھی جس شاید سست شیر نہیں کہے وہ بڑی شاعری نہیں کر سکتا داق کی شخصیت کا اظہار جس طرح کے شیروں میں ہوتا ہے اور جن سے اردو غزل کی روایت میں داق کا رنگ پہچانا گیا ان کی کچھ مثالیں حسب زیل ہیں اور کیا داق کے اشار اثر کرتے ہیں گدگدی دل میں حسینوں کی مگر کرتے ہیں اے فلک چاہیے جی بھر کے نظارہ ہم کو جا کے آنا نہیں دنیا میں دوبارہ ہم کو فرسردہ دل کبھی خلوت نانجمن میں رہے بہار ہو کے رہے ہم تو جس چمن میں رہے دن گزارے عمر کا انسان پر چکا ہوں گے شیئر اردو غزل کی روایت میں کھلنڈرے پن یا پلے فلنس اب تو ہمارے زمانے پلے تھیاری آف آرٹ کے طور پر ایس تھیٹکس کا مکتب بھی سلسلہ بہرحال داکھ سے ملتا ہے یہ لہر اپنی دلکشی کے لحاظ سے طاقر بہت تھی چنانچہ اقبال تو اس سے زیر نہ ہوئے اور بہت جل داکھ کے اثر سے نکل گئے لیکن محدود فکری اساس رکھنے والے شاعروں کا ایک جمع غفیر داکھ کے پیچھے ہو کی جورت نہیں دراصل داکھ زبان و عدب سے توانائی اقص کرنے والی اس تہذیب کے نمائندے تھے جس کا مزاج عوامی تھا اور جس کے دائرے اقتدار میں بلا کسی تفریق و امتیاز کے ہر ایک کے لیے گنجائش موجود تھے اسی لیے شاعری کی وہ روایت جس نے داکھ کی اس کی داد تھی جیسے ہمارے زبان جگر صاحب کے لوگ قائل تھی جگر صاحب کی شاعری کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو شروع ان کے تدائی کلام میں توبہ کو تور تار کے لہرہ کے پی گیا بل کھا کے پی گیا اس طرح کے اشار سمی داد دیتے مولوی بھی غالب بھی اس سے نہیں بچے غالب کہاں بھی بہت ایسے اشار ملتے اور یہی بچے ہے کہ غالب کہاں آپ دیکھیں گے کیونکہ داد دینے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں تو دالک ایک بھی اچھا شیر نہیں سمجھ سکتے عوام اور خوات سب نے جی کھول کر اس کی دادتی اس روایت کے تغازوں سے ایسے لوگ بھی عوضہ برا ہو سکتے ہیں جن کے لئے شاعری ایک عام تہذیبی مشغلے کی حسکت رکھتی ہے یہ شاعری قووالوں اور مشاعرابازوں کے لئے اور شیری زبان کا سنجیدہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے یکسا طور پر پر کرشش تھی اردو شاعری کی تاریخ میں اردو دنیا کے دور دراز علاقوں تک داق کی شاعری کا جادو خوب پھیلا اور انہوں نے اردو کی قبولیت کے دائرے کو جیسی وسط دی وہ اردو کے بڑے سا بڑے شاعر کے حد اختیار سے آگے کی چیز رہا داق کی شاعری کا عامیانہ پن اور فکری ستھیت تو اس کی مثالوں سے میر غالب اقبال کسی کا خالی نہیں سب کیاں اس رنگ کے شعر کچھ نہ کچھ ملی جاتے ہیں داق اردو کی شفاف ترین سطح کے شاعر تھی اور تنہا زبان و بیان اور بظاہر عام اور آسان دکھائی دینے والے شینوں کی بنیاد پر اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کی عمارت کھڑی کر سکتے تھی ان کے طرز سخن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے خود تو بڑی شاعری نہیں کی لیکن اردو میں بڑی شاعری کے لیے راستہ ضرور بنایا یہ ایک طرح کی خاموش فیض رسانی تھی جس کے وسائل کو سمجھنا اور برسنا عوصت درجے کی تخلیق و صلاحیت رکھنے والوں کے لیے بھی مشکل نہیں تھا بڑی سے بڑی عدوی روایت عوصت درجے کی استعداد سے بہرور اصحاب کے بغیر اپنے قیام اور ارتقاء کا تصور نہیں کر سکتی دراصل اسی واقعے میں داخ کی غیر معمولی خدمات کا رمز چھپا ہوا ہے بے خود سائل آغا شاعر زار دیلوی یا نون آروی اور جوش ملسیانی کی طرح اقبال کا بھی داخ کے حلقے تلامزہ میں شابل ہو جانا محض اتفاقی واقعہ نہیں تھا بہت بہت شکریہ